السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم نے بنائے یہ فلفی اور مزیدار سا آملیٹ اور یہ بہت زیادہ ایزی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کیسے بنائے سپر فلفی آملیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ چار انڈے لینے اور ایک سیمپل باول اور ایک ہینڈ بیٹر ہینڈ بیٹر کی جگہ پہ آپ الیکٹرک بیٹر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے ہینڈ بیٹر سے بھی یہ فلفی آملیٹ بہت اچھا بنتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ فلفی آملیٹ بنانا سب سے پہلے ہم یہاں پہ انڈا لیں گے اور اور سارے انڈے جتنے بھی ہیں سب کی زردی اور سفیدی الگ کریں گے وائٹ پارٹ ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور جو ییلو ہے وہ ایک سائٹ پہ اسی طرح ہم سارے کر لیں گے ہم نے یہاں پہ وائٹ پارٹ ایک سائٹ پہ کر لیا اور ییلو ہے یوک جو ہے وہ الگ کر لیا سفیدی اور زردی دونوں کو الگ الگ کرنا ہے اب رکھتے ہیں سائٹ چیزیں ایک سائٹ پہ اور جو ہم نے وائٹ پارٹ الگ کیا اس کو بیٹ کریں گے اس طرح بیٹ کریں گے اس کو بہت بھی بنا لیں گے ہم نے کہا ہم نے اس کی طرح ہمے رکھتے ہیں زردی نکال ہی تھی اس طرح کھگئے جو ہم نے فوس پہ کریں ہے آپ جو سائٹ پہ کریں گے اور اے جنس was کے سکس طرح آمد اس طرح مکس کر دیں گے سب سے پہلے یہاں پہ پین لیں گے اور اس پین میں ڈالیں گے ایک چمچ آئل آئل دالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اپنا ایک پیٹر جو ہم نے بنایا تھا کور کر کے بیک کریں گے لو فلیم رکھیں گے بلکل لو فلیم فلیم ہم نے پین میں ڈال دی ہے اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھی ہوئی ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ سپر فلفی آملیٹ کو بیکن کے لیے رکھے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو سٹیم یا بیک ہی کرنا ہے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبادست بن رہا ہے اب ہم اس کو ڈرن کریں گے بہت زیادہ احتیاط سے ماشاءاللہ یہ بہت زبادست بن رہا ہے یہ مزیدار اور فلفی آملیٹ ہمارے ریڈی ہے اب اسے ضرور بنائیں اور انجوائے کریں پلیز مجھے دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو خدا حافظ تینکیو خودم